اس سارے معاملے سے پہلے افوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عاصف زرداری ہر موقع پر نیب میں پیش ہوتے رہے گرفتاری کی نعبت نہیں آنی چاہتی ہے مزید کہا عاصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے کریڈٹ لینے کا عمران خان کا ٹویٹ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے چیئرمن پیپلز پارٹی جناب عاصف زرداری گرفتار کرنے کے آرڈرز دیئے گئے ہیں میری مزارش یہ ہے جناب زرداری صاحب ہر واکے گروپ پر نیب میں پیش ہوتے رہے نیب کے سوالات کا جواب دیتے رہے کسی طریقے سے بھی دلائنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کی کاش نیب اس چیز کو اپریچیٹ کرتا اور گرفتاری کی نعبت آنے کے ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب بلائے جاتا ہے پیش ہوتا ہے جواب دیتی ہیں سوال نامیں ان کے جواب دی جاتے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو قدم نیب کے حوالے سے اس کا کوئی جواب نہیں دیتا لیکن ریگارڈلس چونکہ عدالت آجیہ کا فیصلہ آ گیا میری آپ سے اپنی طرف سے اپنی پارٹی طرف سے اور تمام اس پر اختلاف کے تو یہاں پر لیڈرز بیٹھے ہیں ان کے میمبرز کے طرف سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ جناب عاصف زداری صاحب کے پروڈکشن آرڈلس ایشو کر کے ماضی کی روایات کو آپ پر قرار رکھیں چند دن پہلے وزیر آزم عمران خان نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ دیا اور ان کو کہا کہ مبارک ہو کہ آپ نے لوڈ سیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا ہے یہاں بے سپیکر یہ صدی کا سب جو بڑا جھوٹ ہے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے چار سال میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی محترم عصد عمر یہاں پر بیٹے ہیں مگر اپنی کے الفاظ دے کہ سی پیک کچھ نہیں ماس ہوا ہے مہنگے ترین لون کا ایک پیکچ ہے پھر انہوں نے بی بی سی کے ایک انٹرو میں اپنی اچھی بات کی تصحیح کی ہمارے دو سوات چودنے جن کا اوڈا ان سے چھین لیا گیا ہے اور وہ آج کا اللہ خاصے بجارے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں